دوستو ہندی سنما میں کئی ایسی ایکٹرس رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو نہ صرف اپنی بیجوڑ ایکٹنگ کا قائل بنایا بلکہ اپنے غضب کی خوبصورتی سے بھی انہیں اپنے محباش میں باندھا ایسی ہی ایکٹرس تھی لیلا نائیڈو شاید آپ نے نام سنا نہیں ہوگا لیکن پچاس اور ساٹھ کے دشک میں لیلا نائیڈو کا خوب بول پالا تھا لیلا کا جنم ویسے تو بمبئی میں ہوا تھا لیکن پرورش یورپ میں ہوئی اور سوٹزن ڈیڈ کے جنیوہ کے ایک ہائی سکول میں پڑھائی کی انہوں نے جین رنائر سے ابنے کی شکشہ لی 1954 میں فیمینا میس انڈیا کا تاج جیت کر وہ چرچہ میں آئیں ساتھ ہی اسی دوران ووگ میکزین کی دنیا بھر میں دس سب سے سادہ خوبصورت محلاؤں کی لسٹ میں بھی لیلا نائیڈو کا نام تھا 1960 میں رشکیش مکھر جی کی فیلم انو رادہ سے لیلا نائیڈو نے اپنا ڈیبیو کیا یہ فیلم سبھلتا کا سواد تو نہیں چک سکی لیکن اس فیلم میں لیلا نائیڈو کی ایکٹنگ کی جم کر تاریف ہوئی ساتھ ہی اس فیلم کو سروشوریشٹو فیچر فیلم کا نیشنل اوارڈ بھی ملا اس کے بعد لیلا نائیڈو کے پاس فیلموں کی جھڑی لگ گئی لیکن انہوں نے اپنے من کی سنی اور وہی فیلمیں چنی جن کی گواہی ان کے دل لے دی اپنی کریئر میں لیلا نے ہر طرح کے کردار نبھائے ان کی کئی فیلمیں ایسی ہیں جنہیں آج بھی ان کے بے جوڑ ابھنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے ان میں یہ راستے ہیں پیار کے امید آبرو داگرو جیسی فیلمیں شامل ہیں ہندی فیلموں کے علاوہ لیلا نے کچھ انگلیش فیلموں میں بھی کام کیا 1964 میں آئی فیلم باغی ان کی آخری فیلم تھی جہاں لیلا نائیڈو پروفیشنل لیول پر سفلتا کی سیڑیاں چڑھ رہی تھی تو وہیں ان کی نجی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا تھا فیلموں میں آنے سے پہلے ماتر ستر سال کی عمر میں ہی لیلا نے ابرائے ہوتل کے مالک موہن سنگھ ابرائے کے بیٹے تلک راج ابرائے سے شادی کر لی تھی اس وقت تلک راج کی عمر تیس سال تھی حالانکہ ان کی شادی زیادہ دن تک نہیں چلی تلک راج سے ان کی دو بیٹیاں ہوئیں شادی کے کچھ سال بعد ہی لیلا کا پتی سے طلاق ہو گیا اس کے بعد لیلا نے ممبئی رہنے والے ایک ککوی دو موریس سے شادی کر لی نہ جانے لیلا نائیڈو کی قسمت کیسی تھی پچیس سال سات رہنے کے بعد ان کی دوسری شادی بھی ٹوٹ گئی اس سے لیلا کی زندگی اتھل پتھل بھری ہو گئی انہوں نے خود کو سبی سے علق کر لیا اور گمنامی میں زندگی بتانے لگی لیلا نے گھر سے نکلنا بند کر دیا انہیں آرثرائٹس کی بھی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں بھی دکت ہوتی تھی اس لیے انہوں نے لوگوں سے ملنا جھلنا بھی بند کر دیا جسے بھی ملنا ہوتا وہ لیلا کے گھر پہنچتا اس کے لیوہاں لیلا آرثریک تنگی کا بھی شکار ہو گئی اور اس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر میں کرائیدار رکھنے پڑے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے دوہزار نو میں انہیں انفلینزا کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے ان کے پھیپڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تو دوستو یہ کہانی تھی اپنے زمانے کی سپر ہٹ اور خوبصورت ابھی نتری لیلا نائڈو کی وقت کی گمی اس لیے چاہوں گا آپ سے جازت پھر ملتا ہوں کسی اور کہانی کے ساتھ کسی اور شخصیت کے ساتھ